موسیقی کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اسے کون اہل کتاب کا حدودِ الٰہیہ سے تجاوز کرنا اور کتاب اللہ کے ذریعے بجائے اصلاح کے فساد برپا کرنا مسلمانوں سے حسد کی بنا پر کتاب اللہ میں تحریفات کرنا موسیقی بعد میں ان پر بطورِ تنویر آیات لائی جائیں گی تسائلون بھی جو مانگا کرتے ہو اس کے نام کے ذریعے والارہاما اور ڈرو کتا رحمی سے بھی الارہاما منصوب ہے نا درو درو اللہ سے جس کے نام پر جس کے ذریعے تم مانگا کرتے ہو ایک دوسرے سے کوئی چیز وَتَّقُ الْأَرْحَاما اور ڈرو ان رحموں سے کہیں تور نہ بیٹھو صلح رحمی کی بجائے کتا رحمی نہ کر بیٹھو اور ایک کرات میں ارہام میں بھی آیا ہے قالون کی کرات میں کیا ہے وَتَّقُ الْأَرْحَاما اَرْحَاما اَرْحَاما رحم ہے اس وقت منہ یкус کیا جائے گا بچوں اللہ سے وہ اللہ جس کے نام پر مانگتے ہو والطور وَالْأَرْحَاما اور رحم کی رشتہ داری کے حوالے سے بھی مانگتے ہو اس پہ سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ عطف جو ہے بغیر عیادہ حرف جار کے مجرور پہ عطف نہیں ڈالا جا سکتا بہی اگر بہی پہ عطف ڈالا جائے تو پھر ہونا چاہیے تھا وَبِلْأَرْحَامِ بِاللَّا وَبِلْأَرْحَامِ مگر ہم لوگ کہتا ہیں کہ یہ مصریوں کی بہرحال گپ ہے وہ بھی مصری کہتے ہیں کہ بغیر عیادہ جار کے عطف ضمیر پر نہیں ڈالا جاتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کے چھوٹھے ہونے کی دلیل ہے کہ جب ایک قرآن خود آ گئی ہے وَالْأَرْحَامِ اور اس میں حرف جار کا عیادہ نہیں ہے تو معلوم ہوا قرآنِ مقدس تو تمام قوانین پہ حجت ہے کوئی قانون قرآن پر حجت نہیں ہو سکتا قرآن کے اندر جب ثابت ہو گیا ایک قرآنِ مشہورہ کے لحاظ سے کہ وہاں لفظ کیا آیا ہے وَالْأَرْحَامِ بِالْأَرْحَامِ نہیں آیا قرآن نے وَالْأَرْحَامِ میں آیا ہے وہاں باقو نہیں دوبارہ اللہ اٹھایا گیا تو معلوم ہوا ضمیر پر عطف جو ہے بغیر عیادہ جار کے بھی ڈالا جا سکتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمَ البتہ دو انداز سے معنی جو ہے اس کے اندر اختلاف ہوگا ارحامہ پڑھا جائے تو معنی اور ہے ارحام میں پڑھا جائے تو اس کا معنی اور کیا جائے کیونکہ تحقیق اللہ ہے تم پر خوب تار رکھنے والا اب جی پہلا حکم آ گیا آقامِ رعایہ میں سے دے دیا کرو یتیموں کو مال ان کے نہ تبدیل کیا کرو ردی قسم کا مال بدلے ستھر مال کے اپنا ردی مال جو ہے ان کے خاتے میں ڈال دو اور ان کا ستھرا مال جو ہے تو وہ اپنے خاتے میں ڈالو وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالِهُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ نَا ہرپت کر جایا کرو ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کے انہو کانہو بن کبیرا کیونکہ یہ ایسی حرکت گناہ ہے بہت بڑا دوسرا عمر احکام ریاضہ کے لئے اگر تم ڈرتے ہو وہ کہ نئی انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تو پھر میاں تمہیں اجازت ہے الْعَمْرُ لِلْعِبَاحَةِ فَن کے ہو نکاح کر لیا کرو وہ جو تمہیں پسند لگیں تمہاری عورتوں میں سے یعنی جو یتیم نہیں ہیں دو دو بھی کر سکتے ہو تین تین رکھ سکتے ہو چار چار رکھ سکتے ہو یہ نہیں دو اور تین اور چار کٹھی کر کے کتنی بن گئی تین اور دو پانچ پانچ اور چار نو یہ نہیں ہے تحدید مقصود نہیں بلکہ تعدید مقصود ہے تحدید مقصود نہیں مسنا و صلح صور دو دو کر سکتے ہو تین تین رکھ سکتے ہو چلو زیادہ سبر نہ ہو سکے تو چار کر لو فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر واحدتاً پھر ایک ہی پر اکتفا کرو او مَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا دوسری کسی لونڈی سے کر لو شاہدی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی پر اکتفا کرو یا تفریح کر لو یعنی کسی سریح سے کر لو یہ بہت قریب ہے کہ تم ظلم نہ کر بیٹھو گے تیسرا حکم دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر نحلتاً خوش ہو کے تانگ ذرفی نہ دکھانا فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْشَيْنْ اگر وہ خود بخود خوش ہو کہ تمہارے لیے معاف کر دیں کچھ من ہو اس مہر سے اپنی جان ہی اب تمہارے حوالے کر دیں نفساً تو فَقُلُوْ هَنِيَمْ مَرِيَا پھر کھاؤ دب رکھو کلو ہو پھر کھاؤ بشک یعنی وہ کہیں زفاف کی رات میں جب تم آپس میں چون چون کا مربع پکاؤ اس کے بعد وہ عورت کا ہے بس بھائی بڑا خوش کیا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے کوئی حق مارشار نہیں ہے سب کچھ معافی معاف یعنی اپنی جان مفتی وہ تمہیں دینا چاہیں دے دیں تو پھر کھاؤ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کھاؤ ہنیین مریعہ اللہ تمہارے نصیب کرے رچتا پچتا دب رکھو وَلَا تُعْتُ الصُفَحَا أَمْوَالَكُمْ چوتھا امر نہ دے دیا کرو بے وکوف یتیموں کو اپنا مال وہ جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سرداری کفالت کی اللہ نے تمہارے لیے یتیموں کے مال کی کفالت دی ہے تو گویا وہ تمہارا ہے اس لیے تم وہ اپنا مال یعنی وہ یتیموں والا مال جس کے تم کفیل بنے ہوئے ہو تم یوں ہی بے پرواہی کے ساتھ لڑا نہ دیا کرو کہ چلو جی کسی بے وکوف کو دے دیا چلو لے جاؤ جی فلاں سعودہ لے آو فلاں کرو فلاں کرو چلو زائے ہوگا تو یتیموں کا مال ہوگا میرا تو نہیں ایسا مت کرو نہ دے دیا کرو بے وکوف قسم کے یتیموں کے ہاتھ میں اپنا مال وہ کونسا اپنا مال وہ جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے قیاما ذمہ داری اس کے ہاں ان کو کھانے کے لیے دیکھ دیا کرو اس میں پہناو بھی سعی اور پھر ساتھ ساتھ ان کو معقول بات بھی کہتے رہے کرو بھائی جی بیٹے یہ آپ سبر کرنا یہ سارا مال آپ کا ہے آپ ابھی چھوٹے ہیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سارا مال ہم تیرے حوالے کر دیں ساتھ ساتھ ان کو تسلی کے طوب کے تھپکیاں بھی دیتے رہو وَبْتَلُوا لِيَتَامَا اور یتیم بچے جو ہیں نا جو تمہاری کفالت میں ہیں ان کی ازمائش کرتے ہو کبھی کوئی پیسہ دیا جاؤ بھائی فلان سعودہ لے آؤ کبھی کہا جی فلان آدمی کے ساتھ بات چل رہی ہے ان کے ساتھ جا کے بات کرو کبھی کوئی کام ذمہ لگا کوئی ان کی جانچ کرتے رہو کہ یہ دھوپ چھاؤں اب پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ نہیں نفع نقصان کا ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اس لیے وَبْتَلُ الْيَتَامَا یتیموں کی آزمیش کرتے رہا کرو حتی کہ جب پہنچ جائیں اس عمر کو جس عمر میں نکاح ہوتا ہے پلوگ کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت اِن آنستم منہم رشدن اگر محسوس کرو ان میں آپ کے وہ سمجھداری آگئی ہے تو فَدْفَهُ إِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ پھر دے دیا کرو ان کو مال ان کے نہ کھا جایا کرو اسرافا وَبِدَارا ضرورت سے سائد وَبِدَارا اور جلدی جلدی اس خطرے کی بنا پر کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اَنْ يَكْبَرُ جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ تو بڑے ہونے والے ہیں چلو ان سے پہلے ہی ہم یہ ختم کر لیں جب بڑے ہوگے تو کہیں گے بھئی تم ہی نے کھایا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کھایا اس لیے جلدی جلدی ہڑا پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زائد وَبِدَارا مُبَادرت کر کے پہل پہل کر کے دوسروں سے پہلے نکلنے کے لیے مُبَادرت کہتے ہیں کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًا اور جو حیمیاں مال و دولت و سرمایہ دار ہے فَلْ يَسْتَعْفِهِ تو وہ درگزر کرے یتیموں کے مال سے خود روٹی نہ کھائے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر وہ ستیکھو فَلْ يَاقُن بِالْمَحْرُوفِهِ تو وہ البتہ کھا سکتا ہے معقول طریقے کے ساتھ ہاں چنانچہ جب تم دے دونا ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لیا کرو ان پر شیطان کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی کو چوک دے کہ کل کو تمہارے خلاف کو کیسی نہ کھڑا کر دیں کہ ہمارے بابِ فتو کا مال اتنا تھا اور ہمیں اتنا ملا ہے اتنا پیسہ تھا اتنا روپایا تھا وَقَفَعْ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَیسے حقیقت میں تو اللہ ہی کافیہ حساب لینے والا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ پانچمہ حکوم مردوں کے لئے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ چکے ہیں ماباپ اور قریبی رشتے دار اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ چکے ہیں والدین اور اقربون چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے بہرحال حصہ مقرر شدہ ہے نصیباً مفروضہ حصہ ہرحال مقرر شدہ ہے ہاں تو اب تقسیم کرنے کا سنو جب تک موجود آ ہوئے نا وہ تقسیم وراست کا مسئلہ اور جب وہ حاضر ہو جائے نا تقسیم وراست کے وقت اُلُل قربہ وہ قریبی رشتے دار جو وارث تو نہیں غیر وارث رشتے دار اور یتین مسکین تو اب ان کا حصہ تو وراست میں کوئی نہیں تبرو ان فرزکوہم من ہو کج نہ کچھ چکھا دیا کرو ان کو اس سے فرزکوہم من ہو اور وَكُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور اگر دینے کا خیال نہ ہو تو ان کو معروف تکے سے سمجھا دیا کرو میاں مال تو بڑا ہے مگر آپ حقیقی وارث نہیں ہیں ہم وارثوں کی جو فیر تمہیں دے نہیں سکتے مہربانی کریں نرازگی معاف اے ہم آپ کے سامنے ہاتھ پانکے منت کرتے ہیں آپ نراز نہ ہونا کیونکہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے اور تم حق دار نہیں ہو جو رشتے دار وارث حق دار ہیں وہ جب اپنا حصہ لے لیں گے تو اپنی مرضی سے تمہیں وہ کوئی کچھ دے دے تو ٹھیک بہرحال وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا یعنی نہ دینے کا جب خیال ہو تو وَلْيَقْشَ اللَّذِينَ لَوْتَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اب کچھ نہ کچھ دے دینے کی علت کا بیان ہے کہ وہ حق دار تو نہیں بنتے مگر کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا کرو اس کی اصل علت ہے کہ میاں اب تو آئے ہیں نا وہ چاہیے کہ دریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی پنیری ذریتا ضعافا کمزور قسم کی معصوم بچے تو جس طرح ان کو اس پر خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا تو ایسے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تمہیں اتنا ہی خوف کرنا چاہیے ان کے مالوں کا جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ یتیم معصوم بچے رہ گئے ہیں جس طرح تم پر یہ بڑا آتی موت والی تو تمہیں خوف ہوتا اسی طرح ان کے لیے بھی یہی صورت ہے فَلْ يَتَّقُ اللَّهَ وَلْ يَكُولُوا قَوْلًا صدیدہ چاہیے کہ وہ بات کریں اللہ سے ڈر کے اور تھوس مضبوط بات کریں کچھی پکی باتوں کے ساتھ بہرحال اٹھکے لیاں کرنے کی ضرورت نہیں تحقیق وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے لحاظ سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں انکلی مل جائیں گے جلانے رالی اس جہنم کو چھٹا حکم وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں مذکر مرد جو ہے وہ مثل دو عورتوں کے اس کا حصہ ہوگا اگر ہوں گی ساری عورتیں اگر ہوں انکنہ نساءن فوقس نتائنے یہ فوقہ صرف تاقید کے لئے آیا ہے صرف تاقید کے لئے ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دو اگر ہوں گی تو ان کو حصہ نہیں ملے گا دو سے زیاد کو ملے گا یہ فوقہ تاقید کے لئے ہے ورنہ مسئلہ یہ ہے اگر ہوں وہ عورتیں دو یا دو سے زیادہ پس ان کو دو تہائیاں ملیں گی پورے ترکے سے اور اگر ایک ہے بیچاری تو اس کو آدھا ملے گا اور اس کے مرنے والے کے والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا مماترہ کا جو کچھ وہ چھوڑ گیا ہے پس شرط یہ ہے ماں باپ کو چھٹا حصہ اس لئے ملے گا اگر ہو اس کے لئے کوئی مذکر یا معنس کوئی ایک آدھ بچہ ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُنْ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُوَلَدُنْ اور اگر نہ اس کا کوئی بچہ اور وارث ہو رہے ہیں صرف اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کو تہائی ملے گی فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر دو یا دو سے زائد بھائی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد رہ گئے ہیں تو پھر اس کی ماں کو چھٹا عصہ ملے گا مگر بعد وسیعت ادا کرنے کے یا کرزے کے ادا کرنے کے پہلے وسیعت بھی ادا کی جائے گی جو کر کے مرا ہے اور کرزہ بھی ادا کیا جائے گا اس کے بعد اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یہ یعنی کمام کمام جنہی کے حکیت کے بعد ہاں وہ تو ہر حال مقدم ہے آباؤکم وَأَبْنَاؤکم دیکھو یہ تمہارے اپنے باپ ہیں یا بیٹے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک وجہ کے لحاظ سے ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے مگر حدودِ الٰہیہ کے خلاف نہیں کرنا کیوں؟ پھر یہ بھی تو تم جانتے ہو لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے تمہارے لئے زیادہ نفع مند ہے اس لئے فَرِيزَةً مِّنَ اللَّهُ فَرَضَ اللَّهُ فَرِيزَةً اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے نا اس کے خلاف نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَا زُوَاجُكُمْ اور تمہارے لئے آتھا ہوگا اس کا جو چھوڑ مری ہیں بیویاں تمہاری آج اگر ان کا کوئی بچہ نہیں ہے اگر ان کا کوئی ہے بچہ چاہے لڑکی یا لڑکا تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا اس سے جو چھوڑ چکی ہیں وہ مگر وسیعت بھی پہلے ادا کی جائے گی او دینن یا کرزہ ہوگا تو وہ بھی پہلے ادا کر کے بعد میں تمہیں حصہ ملے گا اور اگر تم خود مر گئے ہو تو وَلَهُنَّ الرَّبُوَ ان عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا جو کو چھوڑ گئے ہو تم اگر تمہارے لئے کوئی بچہ نہیں تھا اور اگر ہے تمہارے لئے کوئی مذکر یا مونس تو پھر ان کو اٹھوگ ملے گا ممہ ترکتم آٹھوہ حصہ ملے گا جو چھوڑ گئے ہو تم وسیعت اور کرزے کے ادا کرنے کے بعد اب آ گیا ہے بیلی کلالہ جس کا نہ کوئی اوپر سے رشتے دار نہ کوئی نیچے سے اوپر نیچے سے کوئی نہیں دائیں بائیں سے ہو سکتا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلُن اگر ہو وہ مرد ایسا مرد جو وارث بنایا جا رہا ہے یعنی مرنے والا وہ کون تھا کلالہ تاں کلالہ مرد ہے یا ایسی عورت ہے کوئی او امراتوں یا ایسی عورت ہے جو وارث بنائی جا رہی ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اب ان کا حکم یہ ہے فَلِكُلِّ وَاہِدِ مِنْهُمَسُدُسُو ان کو چھتا حصہ ملے گا وَإِنْ كَانُوا اَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ یعنی یہ کلالہ مرد یا عورت عورت ہے یا کلالہ مرد ہے ان کے ایک سے زائد بہن بھائی ہیں اور جانب والے ان کانوں اکثرا من ذَالِكَ تو وہ سارے حصہ دار ہوں گے ایک تہائی میں مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ يُوْسَدِهَا عَوْدَيْنْ غیرہ مزاررن شرط یہ ہے غیرہ مزاررن یہ غیرہ مزاررن حال بعد حال ہے اس حال میں کہ نہ تکلیف دیا جائے غیرہ مزاررن وَسِيَّتَنْ پھر حال ہے اس حال میں حصے مذکورے کیے جائیں اس حال میں یہ جان کر کہ یہ اللہ کی طرف سے وَسِيَّتْ ہے یہ بندوں کی وَسِيَّتْ نہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ جانتا بھی ہے اور زیادتی کرنے والوں کو جلدی عذاب بھی نہیں دیتا حوصلے والا موسینین کے لئے بشارتیں یہ حدیں ہیں اللہ کی جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو باغات میں جس کے نیچے نہریں ہیں ہمیشہ رہیں گے یہی تو بڑی کامیابی ہے جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اعتقاد کے لحاظ سے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور عمل کے لحاظ سے اس کے حدود کو توڑتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا داخل کرے گا اس کو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اس میں وَلَهُ عَذَابُ مُحِی ساتھوہ حکم وہ عورتیں جو آ بیٹھتی ہیں بے حیائی کے کام کو تمہاری اپنی مسلمان عورتوں میں سے تو پھر گواہ بنا لیا کرو اوپر ان کے چار گواہا جو مِنْكُمْ وہ بھی مسلمان ہوں یہ نہیں کہ مِنْكُمْ تمہارے رشتے داروں وہ مِنْكُمْ اے مِنْمَشْرَبِكُمْ تمہارے مشرب کے لوگ فَإِنْ شَهِدُوْ اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو روک رکھو گھروں میں حَتَّاكِ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ ان کو موت آکے مکمل طور پہ لے لے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یَبْنَا دَيَ اللَّهُ ان کے لئے کوئی اور راستہ بہرحال ان کو روک رکھنے کا کام ہے تمہارے وَالَّذَانِيَاتِ يَرْثِ اسی حکم سے تعلق ہے اس کا بھی وہ دو جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے فَآَذُوْهُمَا مرد ہوں اور مرد مرد کے ساتھ بد کرداری کا ارتکاب کرے تو ہم کہہ رہے ہیں آزو ہو ما ان کو ایزا دو کس قسم کی یہ وقت کے قاضی اور امیر کی مرضی پہ موقوف ہے کہ سخت تے سخت سزا بھی دے سکتا ہے پانی کے اندر اس کو غرق بھی کر سکتا ہے ان کو گولی بھی مروا سکتا ہے جلا بھی سکتا ہے فَقْتُلُ الْعَالِيَّ وَالصَّافِلَةِ کہ پیش نظر قتل بھی کر سکتا ہے اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر دیوار بھی گرا سکتا ہے اس لیے آزو ہو ما ایزا فرجمو کا لفظ ہوتا تو وہ تھوڑے پر زیادہ استعمال ہوتا ہے صرف چابق مارنے پر یہاں آزو ہو ما ذکر کیا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سخت ہے سخت ترین سزا بھی اگر دی جائے تو یہ شخص اس کے مستحق کہا ہے آئے کیا ہاں اوپر والے کو بھی قتل کر دو نیچے والے کو بھی قتل کر دو اگر وہ توبہ طائب ہو جائے اپنی اصلاح کر لیں تمہیں بعد میں پتا چلے تو پھر تم اعراض کر لو ان سے ان اللہ کان تواب الرحیم توبہ ان لوگوں پہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے ہے اللہ پر جو عمل کم کر بیٹھتے ہیں نہ برا مگر بخبری کی حالت میں انہیں اس کا تحدید کا پتہ نہیں ہوتا اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی سزا ہوگی بے جہالت ان کا معنی یہ نہیں کہ وہ سرے سے اس کو گناہ بھی نہیں جانتے تھے نہ بے جہالت ان یعنی وہ جاہل جو تھے بے خبر تھے اس حکم کی اہمیت سے جاہل تھے کہ کتنا سخت حکم ہے اس پہ سم یتوبون من قریب پھر توبہ کر لیتے ہیں بہت جلدی زمانے میں وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ توجہ کرتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بھائی وہ تو سزا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں اس لیے تو اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول نے فَقْتُ الْعَالِيَّةِ وہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے علم سے تمہاری پکڑ سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ طائب ہو جائے تو وہ دوسرے کفر بھی معاف ہوتے ہیں یہ بھی معاف ہو جائے گا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہو پھر بھی ان کو موقع دو کہ میاں توبہ کر لو بھی جہالت کا معنی ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے اس کا اس بدماشی کا کتنا سخت ہے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سیرے سے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے کیوں گناہ کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے البتہ اس گناہ کی پاداش میں جو حکم ہے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ سزا کتنی اونچی ملے گی اس وجہ سے انہوں نے بے پروہی کی اور نفس کے پیچھے چلے کے انہوں نے یہ گناہ کیا کس کے لئے بھائی انہوں نے تو شریعت نافذ کی ہے سٹیٹ ہے ان کا ان کا جماعت ہے سٹیٹ ہے لاکھوں تک تو ان کی تعداد بن جاتی ہے نہیں بنتی پھر جماعت تو بن گئی سٹیٹ بن گیا اب وہ سٹیٹ کے جو افسر ہوں گے آمل لو ان پہ حکم لاغو ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا کرو اور جب وہ سٹیٹ والے آدمی خود ہی اس چیز کا ارتکاب کر رہے ہوں تو پھر کرتے تو آئے نا آہا یہ پتھانوں کی تو ویسے ہی یہ فطرت ہے کہتے ہیں تم روٹی کے بعد پروٹ نہیں کاتے ہو ہم بھی یہ پروٹ کاتا ہے ایسا تو ہوتا ہے بہرحال مسلمانوں کی سٹیٹ کو حکم ہے حکومت اسلامی ہو چاہے وہ ہزار آدمی ہے دو ہزار ہے لاکھ ہے یعنی ان کا سٹیٹ اپنا ہے آپ اس سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہوں گے اس پہ یہ حکم لاغو ہوگا ہاں جی نہیں ہے توبہ کرنے کی گنجائش ان لوگوں کے لیے جو یعملون سییات جو برائی کرتے رہتے ہیں بلکل کرتے رہتے ہیں یعملون سی کرتے رہ جاتے ہیں بدکاریاں استمرار والا مان حتیٰ کہ جس وقت آپ پہنچتی ہے ان کے کسی ایک کو موت تو اس وقت کہتے ہیں انی توبت الان وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار انی توبت الان میں اب توبہ کرتا ہوں نہ تو ان کی توبہ منظور ہے وللذین یموتونا اور نہ ان کی ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں اولائکا اعتدنا لہم عذابا علیم یا ایواللذین آمنو لا یہلو لکوم آٹھوہ حکم جتوہ حکم آٹھوہ اے ایمان والو نئی حلال تمہارے لیے کہ وارث بن بیٹھو عورتوں کے جبرن مال کا وارث تو بن سکتا ہے بگر کہیں ایسا ہی نہ سبجنا کوئی آدمی مر جائے تو اس کی عورت پہ بھی دھڑلنے کے ساتھ سوار ہو جاؤ کہ میں وارثوں تیرا جبر کر کے عورتوں پہ قبضہ نہیں کرنا وَلَا تَعْزُلُوهُنَّا اور نہ تنگ کرو ان کو تاکہ لے جاؤ کھینچ کے باز وہ حصہ حکمہر کا جو دے چکے ہو تم ان کو خامخا کا الزام لگا کے نشوض ان کے ذمہ لگا کے ان کو تنگ نہ کرو اس بہانے پہ چلو ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہم نے حکمہر دیا ہوا تھا اب یہ بدنام کر کے جو یہ نکالیں گے تو کم از کم وہ حکمہر تو آدھا ہمیں واپس مل جائے گا ایسا مت کرو ہاں اگر وہ آئیں بے حیائی کے کام کو کھلم کھلی بے حیائی کریں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَاکُول طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاشرہ کیا کرو نبھایا کرو فَإِنْ كَرِهْتُمُونَّ اگر چلتے چلتے تمہیں کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہے اپنی کسی بیوی سے اگر نہیں پسند کرتے تم ان کو پس ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کر رہے اللہ بنا دے اس کے اندر تمہارے لئے بہتری تم سمجھو کہ یہ بری ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں وہ اچھائی ہو تم تو تلاش کرتے رہو چاند کی طرح چمکیلی ہو اور یہ بیچاری شرمیلی ہو پھر بگر لنگوٹ کی وہ ڈھیلی ہو جو سب سے زیادہ تمہیں اچھی پسند ہے تو تمہارے لئے سوہانِ روح نہ بن جائے اس لئے سادی مادی اگر ہو جائے ہو شریف حافظاتن للغیب پیٹ پیچھے تمہارے بستر کی عزت رکھنے والی ہوں تو پھر ان کو تم اس کے باوجود نہ پسند کرو تو ہو سکتا ہے جو تمہیں پسندہ ہے وہ تمہاری رئی خیزت بھی ختم کر دے وَإِنْ عَرَدْتُمْ مِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَقَانَ زَوْجٍ اگر تمہارا ارادہ ہو گیا ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسری بیوی کرتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہو وَآَتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَّكِنْ تَارًا اس حالہ کے دے چکے تھے تم ایک کو بہت دھیروں برابر مال تو لَا تَعْخُذُو مِنْهُ شَئِئًا نَا وَاپَسْ چھیننہوں سے کچھ بھی اَتَعْخُذُو نَهُ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا کیا چھیننہ چاہتے ہو اس سے بہتان کے ذریعے اور کھلے گناہ کے ذریعے وَقَئِفَتَا خُذُو نَوُ اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے حالانکہ افضا بازوں کو ملا بازن خلوت میں پہنچ چکا تھا تمہارا ایک دوسرے کو تم نے اس کا شہد چکھا اس نے تمہارا شہد چکھا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيزًا اور نکاح کے وقت تم نے کتنے بڑے پختے وعدے کیے تھے کہ ہمیشہ کے لیے میں اس کو رکھنے کے لیے لے رہا ہوں اگر ہمیشہ کے لیے آدھ نہ ہوتا وہ تو متا ہوتا وہ نکاح بنتا بھی نا تو تم نے عجاب قبول کیا تھا تو ساری زندگی کے لیے کیا تھا اب کچھ تو حیاء کرنا چاہیے کتنے ابتداء بھی دیکھو کہ کتنی منہ سماجت کے ساتھ کتنے تم نے کروٹیں بدلیں کتنے جوکھن جوتن کیے مگر اب جب تمہارا طبیعت دوسری طرف کرنٹ لگ گیا ہے تو اب تم اپنا پیچھا بھی نہیں سبالنے لگے وَقَيْفَتَا خُزُورَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ لَا بَعْضَى وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اِسَاقًا قبول کیا لوگوں کے سامنے اس وقت گڑا گڑا کر کے کہتے تھے ہم نے قبول کیا اس وقت تو تمہیں شہر بھی نہیں آتا تھا کہ لوگ سننے والے کیا کہیں گے مگر تم نے پورا کا پورا ایک ایٹم بمبار مار دیا تھا کہ ہم نے قبول کیا سارے آدمی سو تھے تو اسے بھی اس نے سن لیا چالیس تھے تو بھی سن لیا اور اب کوس کوس کرتے ہو کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہم دوسری کرتے ہیں نہیں کون سا حکم نامہ نہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے مگر وہی جو پہلے ایام جاہلیت میں یہ گزر چکا ہے اب نزدیک نہ جانا کیوں وہ سخت بے حیائی کا کام ہے وَمَقْتَغَزَبِ الْاہِ کا کام ہے وَسَاعَسَبِ الْاہِ بہت گندہ طریقہ ہے حرام کر دی گئی ہیں اوپر تمہارے ماں ہیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپیاں تمہاری خالائیں تمہاری پھتیجیاں تمہاری اور وَبَرْبَاجیاں تمہاری وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهَةِ اَرْزَانَكُمُ اور تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جنہوں کے ساتھ مل کے تمہاری دودھ پیا ہے وَأُمَّهَاتُنِ اِسَاعَكُمْ تمہاری ساتھیں وَرَبْعَيْبُكُمُ اللَّهَةِ فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَاعِ اور وہ پالتو لڑکیاں جو تمہاری گود کے اندر پلی ہیں تمہاری عورتوں میں سے اَلَّا تِي دَخَلْتُمْ ان عورتوں کی گود میں رہی ہیں جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بَإِنَّا ہاں اگر ان کے ساتھ ابھی دخول نہیں کیا تھا تو بے شک ان کو طلاق دے کے اب ان کے ساتھ چھوکریوں کے ساتھ کر سکتے ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر کوئی گناہ نہیں تم پر وَحَلَائِلُوَ عَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اسْلَابِكُمْ اور وہ بیویاں حلال شدہ تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے سلو بی بیٹے ہیں وہ اگر مر جائیں تب بھی اور زندہ رہیں تب بھی طلاق دے دے تب بھی ان کی بیویاں تم پر حلال نہیں ہیں وَأَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ اللُخْتَيْنِ دو سکی بہنوں کو مَا قَدْ سَلَفْ مگر جو کچھ جاہلیت کے زمانے میں گزر چکا ہے اِنَّ اللَّا قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ دسویں حکم بیان ہوگا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ وہ عورتیں جو شادی شدہ آزاد عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اِلَّا مَا مَلَكَةِ اَحْمَانُكُمْ مگر وہی جو لونڈیاں آزاد ہو گئی ہیں ہو کر آئی ہیں قید ہو کے وہ ہوں اگر ان سے نکاح کر سکتے ہو کتاب اللہ حرمت کا مفعول متلک ہے کتاب اللہ حرمت کتاب اللہ اے کتاب کتاب اللہ حرام کر دی گئی ہیں کیوں یہ لکھت ہے اللہ کی اَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَازَ لَكُمْ اس کے علاوہ تمہارے لئے حلال ہیں بشارتے کے تب تغوب موالکم بشارتے کے تلاش کرو تم اپنے حق مہر کے بدلے دوسری شرط محسنینا اس حال میں کہ تم ہمیشہ کے لئے شادی کرنے کی نیت کرنے والے ہو غیرہ مصافینا متے کی سٹ شیعوں کی طرح نہ بستی نکالنے والے ہو صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو محسنینا شادی کرنا مقصود ہو فمستمتا تم بھی منہ پس وہ قانون ما پس وہ قانون کہ نفع اٹھانا چاہو تم بھی اس قانون کے ذریعے من ہن ان عورتوں سے وہ کون سا قانون ہے آتو ہن اجور ہن فریض دے دو ان کو مزدوری ان کی کیونکہ یہ فرض اللہ نے کر دیا نہیں ہر جو تو اوپر تمہارے بیچ اس کے راجی باجی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد مقرر تو کیا تم نے حاک مہار مگر میاں بیوی کی آپس میں خسر خسر کے بعد راجی باجی ہو گیا معاملہ تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی اور جو نئی طاقت رکھتا تمہیں طولا فضلا وساطا وسط کی طاقت نہیں رکھتا کیا کہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں کے ساتھ یہاں موسینات کا معنی آزاد عورت موسینات کا معنی مسلمات عورت موسینات کا معنی شادی شدہ مزوجات عورت موسینات کا معنی آزاد عورت سارے معنی اپنے اپنے مقام پہ معنی ہوتا ہے الموسینات المؤمنات آزاد عورتیں جو مؤمن ہیں تم خطرہ تمہیں کہ اس کی حیثیت کے مطابق میں خرچہ نہیں کر سکوں گا لہذا اگر خطرہ پڑ جائے تو پھر ممہ ملکت ایمان من فتیات تو پھر ان نوجوان مومن عورتیں جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو من فتیات کم المؤمنات وہ لونڈیاں جو مسلمان ہو گئی ہیں ایمان دار بھی ہو گئی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ ایمان دار ہوں گی یا تم ان سے زیادہ بے ایمان ہو گئی بعض تمہارا بعض کے جوڑ کا ہے کیوں ایمان ولا صلح جو ہے یہ جوڑ پیدا کر دیتا ہے فن کے ہو ہن اب نکاح کر سکتے ہو ان ایمان دار لونڈیوں نوجوانوں کے ساتھ بے ازن اہل ان ان کے گھر والوں کی اجازت سے وآتو ہن اجور ہن اور دے دیا کرو ان کو وہ حکمار ان کے اچھے طریقے کے ساتھ محسنات اس حال میں وہ بھی ہوں کہ شادی کرنے والی ہوں نہ مستی نکالنے والی ہوں اور نہ کوئی لکے چھپے اندرونی یار بنانے والی ہوں وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ بغیر گواہوں کے بغیر شرائط کے نکاح کے لکے چھپے خفیہ تن بخشی کر لیں من تن شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ کو یدبا زدی من دیگرم تو دیگری تو میری اور میں تیرا تو میری تن بخشی مجھے کر میں تجھے کرتا ہوں اندر اندر سے یہ یہ متے کی طرح یہ ساری کارروائی نہ کریں ورنہ ذالکہ فیضہ اوہ سنہ پس جب شادی شدہ ہو جائیں اوہ سنہ جب شادی شدہ ہو جائیں پس پھر آئیں اگر بے حیائی کا کام کریں تو اوپر اس کے پچاس کورا لگایا جائے گا نصف ما علی المحسنات من العذاب آزاد عورت اگر شادی کے بعد کرتی تو سہوک اورا تھا ہے اور اس کو اس کا نصف ملے گا حق مہربی آتا اور سزا بھی نصف ملے گی سالک سالک ایک مدرس ملے گا امتحان لینے انہوں نے کہا بھئی بچوں کا امتحان لو تو کنز ادھقائق نکالی نا میں نے پوچھا بھئی شادی جو ہے شادی تم نے پڑھا ہے وہ اتفاق کی وہ باس نکلائی شادی کرنا فرض کس وقت ہوتا ہے اور واجب کس وقت ہوتا ہے اور مسنون کس وقت ہے لڑکا کہنے لگا جی امام تکان کے نزدیک تو واجب امام تکان اس نے سمجھا تکان کسی امام کا نام ہے وہ تو ہے اندت تکان واجب کنز کی عبارت ہے جب حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہو تکان کہتے ہیں حرام میں پڑھنے کے خطرہ کو جب حرام کا ارتکاب کرنے کا خطرہ ہو تو اس وقت شادی کرنا وہ کرنے لگا امام تکان کے نظی کیا ہے بلکل واجب پڑھنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں ہاں بھائی کتنا پڑھے ہو جی بڑی بڑی کتابیں میں پڑھ تو چکا ہوں بے فضل اللہ بے حمد اللہ ہدایہ پڑھا ہے جی نہیں کچھ نیچے کنز پڑھی ہے نہیں تھوڑا سا نیچے کدوری پڑھی ہے نہیں تھوڑا سا نیچے بھکنجر کہاں تک جائے گا کون نیچے اور پگر باندہ ہوا ہے اینک لگی ہوئی کونٹی ہاتھ میں ستھن سلحہ پہنی ہوئی چٹک بٹک چٹک بٹک چل رہا ہے پیچھے سے چوتر باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھاگتا چلا جائے کون علامہ ساب آ رہے ہیں شیخ الحدیث آ رہے ہیں تو وہ دربار سلا دین یہ کہاں دربار سلا دین میں وہاں پڑھا کرتا تھا بیجار والا مدرسہ یہ وہ موقع جب میں گھر سے مفرور ہو کے گمنامی کی حالت میں بھاگ کے گیا بہرحال استاد پڑھا رہے تھے استاد رحمت اللہ علیہ وہ اتنے بڑھے ہو چکے تھے ایک سو پینتالیس سال کی عمر اس وقت تھی اچھا یہ جو ہے نا عبرو یہ گر جاتے تھے ان کے اوپر اس لیے نظر نہیں کو چاہتا تھا وہ پگڑی کھینچ کے نا اوپر کھینچ کے بانتے تھے خود کہتے تھے کہ پچھتر سال ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے اور فنون کی کتاب میں بلکل از بریاد تھی زبانی یاد اٹھائی سبق میں پڑھا کرتا تھا ایک دن میں اٹھائی سبق ہوتا اس طرح تھا کہ میں عبارت پڑھتا جہاں سے غلطی ہوتی تو بتا دیتے ورنہ وہ عبارت کافی ہو جائے چھے سبق پڑھایا کرتا تھا اور اٹھائی سبق پڑھتا بہرحال مدعستان لبی چھوڑی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دن استاد بیٹھے تھے پڑھا رہے ایک چٹہ سفید پگڑ والا چہرہ بھی چٹہ لباس بھی چٹہ دھمک دھمک کے چل کے آ رہا جو ہی نصدیق آیال استاد فرماتے ہیں بیچے ہٹ جاؤ نظیر ان کی بڑی ساف ستھے تھے حالانکہ عمر کافر یہ تو کوئی بڑا علماء کا گورنر آ رہا تم پیچھے اٹھ جاؤ وہ آ گیا جنا آتے ہی نا واقعی وہ اتنا دھڑلے کا آدمی تھا بلو بہتدہ پورا چھتیر چل کے آ رہا آ گیا تو حضرت صاحب نے استاد بہترم رحمت اللہ نے انہوں نے فوری طور پہ اپنے ہاتھوں پہ زور دے کے ادھر کھسکے ہو گئے اور جگہ اس کے لئے وہ گدیلہ جو بچھایا ہوا تھا وہ اس کے لئے بیٹھو ہم بھی پیچھے ہو کے بیٹھے سترہ ساتھی تھے اور شمس بازگاہ حجت ساتھ سفر رہے تھے جس کو مسننہ بھی تقریر بھی کہتے بہرحال وہ چپ کے بیٹھ ہم بھی ہم بھی اس طرح دیکھتے تھے اور استاد بالکل اس کا وجود ہی کنجر کائفت شکل شباد چیرا بورا بہرحال بڑی دیر استاد پوچھتے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے کہہ لگا یوسف کیا کہنے لگا یوسف حضرت صاحب استاد اللہ ہمیں کہنے لگے آؤ یہ تو یوسف ہے اللہ کا پتہ مہت کائرات استاد اللہ کا نگل جائی ہمارا وقت بھی برباد کیا ہمیں برہوب بھی کیا یوسف دیکھنے میں لٹھے اور علم میں پٹھے تو اتنا غصہ آیا حالانکہ پورے ہاتھ بھی تھے چارے اتنی پاؤں ایسی ٹھوکا لگتی لگی ادھر یاس آت دھگل جاؤ یاس وہ دیکھا ٹھیک تو ہوا ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور مہربانی اور شفقت کرے تم پہ واللہ علیم و نقیم اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ توجہ خاص رکھے اور وہ لوگ جو شعفتی لوگ ہیں شعفتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم پھر جاؤ حق کے راستے سے پھر جانا بہت بڑا ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہلکا پنحولانگاری کرے تم میں سے خفیف خفیف قسم کے قانون نازل کرے کیوں وَخُولِقَ الْإِنسَانُ زَعِفَا اس لیے کہ انسان بہت کمزور بناوٹ پہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ او ایماندارو کیتوہ عمر گیارو او ایماندارو نکھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے دھوکہ فراد خیانت کے ساتھ اپنے آدمیوں کا مال یوں نکھاؤ اِلَّا ہاں اِسْتَنَا کھا سکتے ہو تیجارت کے ذریعے اور راجی باجی کے ذریعے تیجارتاً اَن تَرَازِن مِنْكُمْ تمہارے آپس میں راضی بازی ہو کے تیجارت کا سلسلہ ہو تو پھر البتہ ہر آدمی سعودہ آخر کرتا ہے اسی نفع کے لئے کرتا ہے اُٹھاؤ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ قتل کرو اپنے بندوں کو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفَلْ ذَلَكَ اُدْوَانَا اور جو کرے گا بندہ زیادتی کے ذریعے وَمَنْ يَفَلْ ذَلَكَ اُدْوَانَا ہم نے تو منع کر دیا ہے مگر جو آدمی جان بوجھ کر حد سے زیادہ وَظُلُمًا اور نہ حق کرے کسی کے ساتھ ایسا کام تو ذرا تھوڑا ٹھائر جائے نُسْلِحِ نَعْرَا اس کو داخل کریں گے ہم جہنم کی آگ میں وَقَانَ ذَلَكَ اللَّهِ عَسِيرًا یہ اس کو آگ میں داخل کرنا یہی بڑا آسان ہے ہاں اگر بچ کے رہو بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہٹا دیں گے تم سے وہ چھوٹے موٹے گناہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَنْ كَرِيمًا داخل کریں گے تم کو ایسی جگہ پہ جو جگہ بڑی عزت والی ہوگی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بارمہ حکم وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَا تَمَنَّا رَکھا کرو اس چیز کی جو بزرگی دی ہے اللہ نے اس چیز کے ذریعے باز تمہارے کو باز پر اس کی تمنا ہے حسد کے طور پر نہ رکھا کرو ویسے تمنا رکھ سکتے ہو کہ اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے یہ تو کر سکتے ہو صرف حسد کی بنا پر اور دنیاوی تفوق حاصل کرنے کے ارادے پر یہ تمنا نہ رکھا کرو کہ اس کو کیوں اتنا مل گیا ہے مجھے بھی ملنا چاہیے لِلْرِجَالِ نَصِیبُ مردوں کے لیے اپنا عصہ ہے جو کچھ کمائیں گے وہ نیکیاں عورتوں کے لیے اپنا عصہ ہے جو کچھ کمائیں گے وہ نیکیاں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ مانگا کرو مو مانگا کرو اللہ سے اس کا فضل ہر ایک جماعت کے لیے ہم نے بنا دیئے ہیں وارث اُس سے جو چھوڑ جاتے ہیں والدین یا قریبی رشتے دار وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ اَحْمَانُكُمْ اور اُن کے اندر بھی جن کے اندر قسمہ قسمی پکی ہو چکی ہوتی ہے تمہاری کہ ہم ایک دوسرے سے میاں دیئت دیں گے اور ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی چارہ کر لیتے ہو فَآَتُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ پھر ایسے لوگ بھی اگر آ جائیں تقسیم کے وقت اصل وارث تو نہیں ہیں مگر ان کو کیا کیا کرو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو ان کا حصہ کونسا حصہ وہ بھائی چارے والے وادے کا حصہ یہ نہیں کہ وہ حقیقی وارث ہیں حقیقی وارث تو دوسرے ہیں مگر وہ جو بھائی چارہ اور مواخات کر کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ دیں گے اس وادے کے مطابق تم ان کو حصہ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَا كُلِّ شَيْن شَهِيدًا کیونکہ اللہ کریم ہر چیز پہ حاضر موجود ہے اَرْ رِجَالُ قَوَّابُونَ لَنْ نِسَا تیروں حکم مرد جو ہیں یہ قوامون لَنْ نِسَا حکومت کرنے والے ہیں عورتوں پر بسبب اس کے کہ بزرگی دی ہے اللہ نے مردوں کو اوپر عورتوں کے بازہم اللہ بازہم اور دوسری علت کے آئے وَبِمَا أَنْ فَكُو مِنْ نَمْ وَعْلِمْ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے حق مہر بھی وہ ادا کرتے ہیں اور معاملات ذن شوئی جو ہے وہ بھی وہی ادا کرتے ہیں فَسْسَالِحَاتُ وَكَانِ تَعْتُونَ اور ان مردوں کے بعد عورتیں ہیں فَا پاس والے عورتیں جو ہیں نیک وکار فرما بردار حفاظت کرنے والی پیٹھ پیچھے اپنے خامدوں کے بستروں کی بے مَا حَفِظَ اللَّهُ بَسْوَبْ اس کے کہ اللہ نے ان کو حفاظت دی ہے وَلَّاتِ تَخَافُونَ وہ عورتیں جو ڈرتے ہو تم ان کی شرارت سے تو ان کو سمجھا تے رہ جایا کرو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو ان کو بستروں میں ان کے پاس تم نہ جاؤ وَزْرِبُوْهُنَّ اور اگر اس سے بھی وہ نہ سمجھیں تو کچھ پٹوکیاں لگا دیا کرو ان کو وَزْرِبُوْهُنَّ یوں ہی ڈاغ اٹھا کے ان کا سیر نہ پھار دینا بھئیوں ہی تھوڑے دو چار دکے مکے کر لیے فَإِنْ أَتَعَنَكُمْ یعنی ایسا چابک مارو جس کا آواز زیادہ ہو اور زخم تھوڑا ہو فَإِنْ أَتَعَنَكُمْ آنکھیں بڑی بڑی نکالو جس طرح قاتل کی آنکھیں ہوتی ہیں اور مو بھی اپنا بگاڑ لو اور یوں کر کے جاؤ تاکہ وہ سمجھے مجھے کھا جائے گا یعنی صرف زہری طور پہ مار کا نمونہ ہو ویسے یہ نہیں کہ اس کا لتریشن اتنا کرو پھر حیاء نہیں آگا جب اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیوگے یا ملو جلوگے اس وقت پھر شمساری آئے گی ساتھی ایک طرف پڑھتا ہمارے ساتھ وہ اپنے حال سنا رہا تھا ابراہیم اس کا نام تھا بڑا دنگ آدمی تھا دنگ جس طرح دیو نہیں ہوتے دیو بڑی لاش اور ڈیڈ اور قد و قامت میں نے کہا کوئی حال سنا حال لیں بھی تھا اس نے کہا یار آگے کھر بتانا نہیں میں نے بڑا مارا اپنی بیوی کو کسی وجہ سے کہ میں اس کو کہتا تھا بھئی یہ جو کھڑاں ہیں نا اور جس پہ گھڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں گھڑونجی بھی کہتے ہیں میں اس کو کہتا تھا بھئی تو اسی کھڑاں پہ چڑ تاکہ میں تمہیں ملو مگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں نے اس کو خوب کوٹا بڑی مجائی کی تچھائی کر 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 کہ اس کو لولوحان کیا خیر بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے ساتھ بولنا شروع کیا مگر اس وقت جب میں خود تانگ ہوں میں نے بولا جب میں اس کے پاس گیا نا تو مجھے خیال آیا کہ کس کس جگہ پہ میں نے مارا تھا اسی اسی جگہ کو میں نے چوس رہا حتیٰ کے نیچے یعنی اتنی رامدلی آئی نا پھر رکھہ تے کلبی آئے ہیں میں نے تمہیں مارا تھا کہاں کہاں مارا میں نے اسے کہا اللہ نہ تھا تیرے موں پہ جہاں جہاں مارا تھا کوئی چیز ماری تھی کوئی سوٹی یا کوئی تھا کوئی لات اسے کو چھوٹا تھا اب بہت تو یہ تھی نا کہ تم اتنا ہی نہ مارو نا کہ بعد میں تمہیں پھر وہی جگہ چھوٹنی پڑھے ایسوہنہ نصیت کرو واجرہنہ فیلمزاجے ان کو چھوٹ دیا کرو کبھی کبھی بستروں میں وہ پڑی رہے ہیں اکیلی اور بے شک دیکھتی نا تو مدر خیال نہ کیا کرو اور اگر یہ ہنر بھی کامیاب نہ ہو تو وضربہنہ پھر کوئی تھوڑا سلیتریشن بھی کر دو فَإِنْ عَتَاهَنَكُمْ اگر تمہاری بات مان جائیں تو پھر نہ تلاس کرو اوپر ان کے چڑھائی کا کوئی راستہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا تحقیق اللہ بہت بلند ذات اور بلند صفات والا ہے چودمہ حکم اگر تم ڈرتے ہو اب یہ حکام کے لئے حکم ہے اگر تم ڈرتے ہو کہ مخالفت ہو جائے گی ان میاں بیوی کے درمیان اوہ حکام لوگو فَبْأَسُوا حَقَمًا مِّنْ عَلَيْهِ تو پھر چون لو ایک فیصل مرد کی قبیلے سے اور دوسرا فیصل عورت کے قبیلے سے اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا یہ حکم اس وقت ہے جب دو حکم جو ہیں وہ ان کا ارادہ بھی ہو کہ ان کے درمیان اصلاح کرائیں گے تو یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا انشاءاللہ اللہ ضرور توفیق دے گا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا البتہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمہیں عورتوں کے احکام اور ورسے کے احکام وغیرہ وغیرہ سب کچھ پھر جمعائی صورت اجتماعی صورت یہ سارے ہیں بیان کر رہے ہیں کہیں اسی کو ہی نا مقصود سمجھ لینا کہ بس یہی مقصد تھا جو اللہ نے بتا دیا نہیں اصل کام یہ ہے وعبداللہ اسی کی لئے ہم دوسرے قانون بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ مطمئن ہو کے نظم و نسک کے ساتھ اللہ کے لئے کی عباد کرو شرک نہ کرو وبلوالدین احسان کرو اور قریبیوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکین ہو جارِ زل قربا وہ پروسی جو قریبی رشتہ دار ہے صرف پہلو کا ساتھی ہے وَسَّاہِبِ بِالْجَمْدِ اور وہ ساتھی جو صرف وہ پہلو والا جو تمہارا صرف دوست ہے وَبْنِ سَبِيلِ اور مُسَافِرْ عَدْمِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جو ہن کے مالک یعنی لونیاں وغیرہ اِنَّ اللَّا لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو ہوتے ہیں مغرور قسم لوگ فخورہ شیخی باز الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ انصاف کرو ظلم نہ کرو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا ادھر چھپا کے رکھتے ہیں اس مال کو جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے تو پھر وہ لوگ کون ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو صحیح بانے میں ظالم ہیں اور کافر ہیں تیار کر رکھے ہیں اپنے کافروں کے لئے عذاب ذلیل کرنے والا اور ان لوگوں سے بھی اللہ محبت نہیں رکھتا واللزینا اور ان لوگوں سے بھی اللہ محبت نہیں رکھتا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوا بنانے کے لئے لوگوں کا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور نہیں مانتے اللہ کو نہ دن قیامت کے وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ كَرِينًا اور ایسے لوگوں کا ساتھی تو شیطان ہوتا ہے اور جو ہو شیطان اس کا دوست فَسَاءَ كَرِينًا بہت گندی سنگت ہے اس بندے کی وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ ہائے ہائے کیا ہو جاتا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ان لوگوں پر مَاذَا عَلَيْهِمْ وہ امورِ نظمیہ بھی بیان ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں مَاذَا عَلَيْهِمْ کیا پہاڑ ٹوٹ جاتا مَاذَا عَلَيْهِمْ اُوپَرْ ان کے اگر ایمان لیاتے اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ اور خرچ کرتے جو کچھ رزق دیا ان کو اللہ نے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ کی تو شان یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے تاکہ اللہ نہیں زیادتی کرتا وَزَنْ ایک ذرے کے برابر بھی وَإِنْ تَكُوَ سَنَتًا اگر ہوگی ذرے کے برابر کوئی نیکی یزائفہ دورہ کر کے لائے گا اللہ اس کو وَيُؤْتِمِ اللَّدُنُوْ عَجْرًا عَزِيمًا اور اپنی طرف سے زیادی مزدوری بھی اللہ کریم دے گا فَقَئِ فَائِدَا جِئِنَّا مِنْ کُلِ اُمَّتٍ بِشَہِدٍ پھر اس وقت ان پر کیا بنے گی اِزَا جِئِنَا جَبْ لَائیں گے ہم ہر جماعت سے ایک گواہی دینے والے اس امت کے نبی کو حاضر عدالت کریں گے فَقَئِ فَا کیا کریں گے وہ کیا بنے گی ان پر مسئبت جس وقت لائیں گے ہم ہر امت سے ہر جماعت سے بشہیدن ان پر گواہی دینے والا ان کا نبی بشہیدن حاضر عدالت کریں گے وَجِئِنَّا بِكَا لَا لَا اَلَا 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 اَشَهِیدَا اور لائیں گے آپ کو اس سلسلہ میں لائیں گے آپ کو ان کے مقابلے میں جو آپ کے دور میں موجود ہیں ان کے مقابلے میں آپ کو گواہ لائیں گے اللہ ضرر کے لئے مقابلے کے لئے آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے اس دن چاہے گے کافر لوگ اور جنہوں نے نافرمانی کیا رسول کی کیا چاہیں گے کاش کہ برابر ہو جائے ان پہ زمین یعنی مر جائیں مر جائیں اور زمین میں دفن ہو جائیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ عِسَىٰ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا او ایمان والو عمر مسل نماز او ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم شراب کی بستی میں ہو حتیٰ کہ جان لو تم جو کیا کہہ رہے ہو اپنی زبان سے جب تمہیں اپنی کہی ہوئی بات کبھی پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اتنے مست ہو تو پھر کوئی اجازت نہیں نماز پڑھنے کی میرے ساتھ باتیں کرنا ہوتی ہیں تو ہوش ہو آواز کے ساتھ وَلَا جُنُوبًا اَوْا جُنُوبًا اَوْا جُنُبِي حَالَتْ مِن کیا کرو اِلَّا آبِرِ سَبِيلٍ ہاں مگر حالتِ سفر میں اُبُور کرنے والے ہو وہ راستے کی حَتَّى تَغْتَسِلُو حَتَّى کہ پھر تم غُسُل کرلو پھر نماز پڑھنے ہیں وَإِن کُنْ تُمْ مَرْضَ اَوْلَا سَفَرٍ اَوْجَا آدُم مِنكُم مِنَ الْغَالِتْ اور اگر ہو وہ تم مریض یا ہو اوپر حالت سفر کے یا آیا ہے تمہارا کوئی ایک تم میں سے وہ تقاضہ حاجت کر کے اَوْلَا مَسْتُمُنْ نِسَا یا تم نے چھوہے اپنی عورتوں کو پھر نہیں پایا تم نے پانی کو تو پھر کیا کرو تیمم کی نیت کرو نیت کرلو سعیدن تیمم کی پاک مٹی کے ساتھ چنانچہ مل لو اپنے ہاتھ مٹی والوں کو اپنے موہوں پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اِنَّ اللَّهَ كَانَا اَفُوًا غَفُورًا کیوں اللہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور گناہوں اور غلطیوں کو دبا دینے والا شکوہ اور زجر کہ خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے یو دیئے گئے ہیں ایک حصہ کج نہ کج کتاب کا وہ سور تو یشترون الزلالتہ وہ خرید کرتے ہیں اسی کتاب والے حصے کے بدلے وہ گمراہ ہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے پلیت دشمنوں کو وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا اور کافی ہے اللہ کریم دوستی کے لحاظ سے سرپرستی کے لحاظ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرَا مِنَ الَّذِينَ حَادُوا اُوْتُوا نَسِیبَ مِنَ الْكِتَابِ کَوْنَ ہے یہ یعنی ان لوگوں سے ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں يُحَرْفُونَ الْكَلِمَانْ مَوَازِهِ وہ ہیرہ پھیری کرتے ہیں اللہ کے کلمات کی ان کی جگہوں سے کوئی کلمہ آگے والا پیچھے کر دیا پیچھے والا آگے کر دیا وَيَكُولُوا نَسَمِحْنَا اور کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانے گے بھی ایک ہی نہ پھر الٹا آ کے میرے پیغمبر تم کو وہ کہتے ہیں وَاسْمَا سن سن ہماری بات غیرہ مُسْمَئن شَالَا کبھی نہ سننے والا ہوئے تُو الٹا یہ بکواس کرتے ہیں وَرَائِنَا اور مروڑی دیتے ہیں اپنی زبانوں کو رائی نہ کر کے بلاتے ہیں وَتَعَنَنْ فِي الدِّينِ اور دین کے اندر تانبادی کرتے ہیں اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے سن لیا اور اَتَعَنَا ہم نے بات مان لی وَاسْمَا توجہ فرماؤ اللہ کے پیغمبر جی وَنْزُرْنَا شَفْقَتْ فرماؤ اگر یوں وہ کہہ دیتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا وَاَقْوَمْ ان کے ایمان کے لیے بھی مضبوط ہوتا لیکن انہوں نے یوں نہیں کیا کیوں اس لیے نہیں کیا کہ وہ لانتی ہیں لَاکِنْ لَانَهُمُ لَانَهُمْ لَانَتْ کیوں کیا ہم نے بے کفرے ہم بوجہ اناد ان کے اب نہیں مانتے اللہ کلیلا پس نہیں مانیں گے مگر بہت کم مقدار میں